میوات نوہ جلے کے نو نیوکت پولیس عدیق چک ورن شنگلا نے برسپتوار کو اپنے کارلے میں پترکار وارتہ کے دوران کہا کی جلے کو اپراد مکت کرنے کی ان کی پہلی پرات مکتا ہے جلے میں کسی پرکار کے اپراد کو سہن نہیں کیا جائے گا جلے میں کئی طرح کے جگنے اپرادوں کی خبر ملی ہے کسی بھی پرکار کی اپراد ہی گتی بیدیوں کو سہن نہیں کیا جائے گا جلے پولیس کسی پرکار کے اپراد سے نپڑنے میں پوری طرح سے سکچم ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سمیں پر نیائے دیا جائے گا جلے کے ساتھ ملتی راجستان اتر پردیس کی سیماوں پر بھی کڑی نگرانی رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ پردیس کی گرہ منتری انیلویج کی انصار صبح گیارہ بجے سے بارہ بجے تک جنتہ دربار کے دوران لوگوں کی سمسیوں کا سمدھان کرائے جائے گا نو سہر کے ساتھ جلے کے سبھی چوکی و تھانوں میں سکایت کرنے والوں کو نیائے دیا جائے گا جلے میں کسی بھی پرکار کے سائبر کرائم کو سہن نہیں کیا جائے گا جنتہ و پولیس کے ساتھ مل کر سائبر کرائم کو پوری طرح سے ختم کیا جائے گا سماج کی بھلائی کے لیے کسی پرکار کے کرائم کو سہن نہیں کیا جائے گا اپراد و اپرادی کو سرن دینے والوں کے کسی قیمت پر برداست نہیں کیا جائے گا چوکیوے تھانوں کے باہر دلالوں پر شکنجہ کسا جائے گا ایسے میں لوگوں کو پولیس کی سمیں پر مدد کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جھوٹی سکایت کرنے والوں کو بقصہ نہیں جائے گا کئی لوگ پولیس پر دباہ بنانے کے لیے جھوٹی سکایتیں کراتے ہیں لیکن ایسے لوگوں پر شکنجہ کسا جائے گا انہوں نے کہا کہ کسی پرکار کیا پرادک گتی ویڈیوں کو سہن نہیں کیا جائے گا جوہا سٹا ویسے ایسر کھیلنے والوں پر بھی کڑی کاروائی کی جائے گی دیوالی بر جلے میں سرکچہ کے کڑے پربند کیے گئے ہیں تاکہ کوئی گھٹنا نہ گھٹے نو سے محمدہ سلم کی ریپورٹ پچیس اکتوبر کو میں نے ایس پی میواد کا چارج لیا ہے اور میں یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے کرائیم میٹنگ لی ہے میں نے سبھی کھانا دیکشو کی اور مجھے اس میں کئی سارے جگھنے اپراد جو میواد تیریہ میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری بھی گئی ہے میری پرات مکتا رہے گی کہ یہاں پر میواد کو اپراد مخت کرنا ہے اور یہاں جتنے بھی پرکار کی غلط کتی ویدیاں چل رہی ہیں اپرادی کتی ویدیاں چل رہی ہیں اس پر کڑا شکنجہ کس کر اور جلد سے جلد نپٹارا کر کے میواد کی چندہ کو اکنیائی دلانا ہے ہمارے جو پڑوسی جلے ہوں گے جیسے کی بھیواری ہے ایلور ہے اور ادھر پلول ہے تو ان سبی سے ہمارا پورا تال میل بٹھانے کا پورا ہمارا پریاس رہے گا اور ساتھی ساتھ ہم انٹرسٹیٹ ناکاز لگا کر اور اپنی گرست کو بڑھا کر اور اس کے علاوہ پولیس پریزنس بڑھا کر اچھی انویسٹیگیشن کر کے ہم لوگ اپراد پینیاندرن پائیں گی تو یہ ہمارا پریاس رہے گا یہ ماننے ہمارے جو گرہ منتری ہیں ان کے آدیش ہے کہ سبھی جتنے بھی پریوادی آتے ہیں ان سبھی کو ہم نے آخری سمیہ تک جب تک ہم اپس میں ہیں ہم نے ان کو سننا ہے اور ایک نشتیت سمیہ بھی انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے گیارہ سے بارہ کی جس میں ہم جنتہ دربار لگاتے ہیں تو میری طرف سے سبھی ادھکاریوں کو یہ آدیش ہے کہ بانیہ گرہ منتری کے آدیشوں کی ہمیں دردتا سے پالنا کرنی ہے گیارہ سے بارہ کا جو سمیہ ہے اس میں تو بچنتہ دربار لگانا ہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی پریوادی رہ جاتا ہے تو ہم نے اس کو سننا ہے اور جس بھی طریقے سے ہم اس کا نپٹارہ کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی کیشے سمبندیت ہو یا کوئی مقادمہ درج کرنے بارے ہو اس میں ہم نے شیگرتہ سے کاروائی کرتے ہوئے اس کو نپٹارہ دلانا ہے یہ بلکل تاتری گرست پولیس کا جمعباری ہے اور اس میں پوری دردتا سے گرست کی جائے گی اور اگر کوئی کمی بھی ہے تو صدار کیا جائے گا سوئی کے اربان سکات پر سکات کرنے ہی ہے نہیں بلکل ہمارے طرف سے سخت تادیش ہے جتنے بھی پریواد پرابت ہوں گے سب میں ہم نے پریوادی کو ایک پرابتی ریسیب دینی ہے اور میرے کارلے میں بھی وہ دی جا رہی ہے اور آگے سے وہ پھن لانے جی بلکل ہمارا یہی پریاست رہے گا کہ ہم اپنے گشت کو بڑھائیں اور کوئی بھی اگر کالا بجاری کر رہا ہے اس پرکار سے کوئی خاد میں کشانوں کو کوئی سپرکار کی دکھت نہ ہے جی یہ سمسیائیں ہیں میں بات میں مجھے بھی بریف کیا گیا ان سمسیائوں کے بارے میں میرے predecessor نے کافی اچھا کام کیا ہے اور میرا بھی یہ پریاس رہے گا کہ جس طرح کے مابدنڈ لگائے گئے تھے ان کے دورہ ان سے بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے اس سمسیہ کا نیدان کیا جائے اور یہ سمسیہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں پر بھگولک پرستیتیاں ایسی ہیں کہ اس طرح کی سمسیہیں یہاں پیدا ہو گئی ہیں تو اس میں چندتا ایوام پولیس مل کر اگر کام کرے گی تو ہی ان کا ہم نیچات پا سکتے ہیں اس مشہ میں میرا ماننا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی اپرادی گتیویدی کو ہمیں یہاں پر بڑھاوا نہیں دینا چاہیے تو سماج کے لیے پولیس کے لیے اس طرح کی گتیویدی جس بھی علاقے میں پنکتی ہے وہ بعد میں اسی علاقے کو تباہ کر دیتی ہے تو ایسے میں اس طرح کی جو بھی گتیویدیو کے اندر کوئی بھار کی پولیس اگر کسی بھی اپرادی کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے تو میرا ان سے پورا سہیوگ رہے گا اور جس بھی اپرادی نے اس طرح کا کاربائی کی ہوگی تو ہم اس کو پکڑوانے کی پوری کوشش کریں گی جہاں تک ہماری نوہ پولیس کی بات ہے ہم سویم بھی اس میں سمیہ سمیہ پر سنگیان لیتے ہوئے جو اس طرح کی اپرادی گتی ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں ان پر شکنجہ کسیں گے پوری مشتہدی سے پولیس بھاگ لگا ہوا ہے اور ہماری گشت اور بڑھ گئی ہے ناکابندی بڑھ گئی ہے تو پوری ہمارے دپابلی سکھ شانتی سے ہم منائیں گے سر گاؤں میں سٹے سیسن کا کام بڑی تیجی سے چل رہا ہے سر کیا ہم کچھ لگتا ہے بلکل لگے جا جی شکریہ کارلی